الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا ونشہد ان لا الہ الا اللہ غہده لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله دروشری پڑھو سارے کوئر ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید آج اسی جڑے جلسے جیتے آئے انہا اشتہار لگا ہے ہاں جی ان کھول دو نظر عنوان کیے عظمتِ قرآن بس ٹھیک رکھتے ہیں قرآن کی چیز ہے سادہ سب دا ایمان ہے کہ قرآن اللہ دی اللہ دا کلام ہے اللہ دی بات ہے اور ایک قرآن تھوڑے جنہوں ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے دا تعرف اللہ تعالیٰ نے کی دسے ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس بیر و بینات من الحداء والفرقان رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن کیا ہے حدل للناس لوگوں کے لئے ہدایت ہے و بینات من الحداء اس میں ہدایت کی کھلی نشانی ہے والفرقان اور یہ فرق کر دینے والی چیز ہے حدائیت میں اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اللہ کی رضا مندی اور نرازگی میں فرق کر دینے والی ماننے والوں اور ناماننے والوں میں فرق کر دینے والی کتاب یہ ہے فرقان رمضان جو دو رمضان آندا ہے تے کی وجندہ ہے ایک نکی دا عجر داستو ود کے کنہ وجندہ ہے ستر گناہ تے فرزا نفلان دا عجر فرزا ترا تے فرض ستر گناہ اور ایس مہینے نو سارے سال دے باقی مہینے آتے فضیلت کندی وجہ نہیں اندج ایک رات ہے اوس رات نو اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار مہینے دے برابر قرار دیتا ہے اور رات ایک ہزار مہینے دے برابر کیوں ہو گئی ہے کس وجہ نہ دے اوز باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ قَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةِ قَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ فضیلتاں بیان انیاں ہے لیکن ایس رات دی فضیلت اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے اور کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ اسی ایس قدر والی راتوں ایک ہزار مہینے دے برابر کیتا ہے اور ایک قدر والی رات قدر والی رات کیوں ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ کہ ہم نے اس میں اس کو نازل کیا ہے قرآن کو اس نے ان دی قدر وضا دیتی اللہ ایک رات دے بجائے ایک ہزار مہینے دے برابر کر دیتا ایک قرآن ہے اور مہینہ شہر رمضان ایس رمضان دے مہینے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے نال خاص کی تعلق کر دیتا قرآن دا دورہ کر دیتا ایک مہینے دی اہمیت قرآن دی بجانا ہے اے امت جس نویں قرآن ملے آئے اے امت باقی ساری امتان تے فضیلت رکھ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویں ملے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے رسولہ نہ لوں اعلی مقام حضرت جبریل علیہ السلام نے میراج والی رات جدو جماعت ہونی سی انبیاء دی تے انبیاء دا تعرف کر دے آرہنے تسی کون میں عبرہیم تسی کون میں موسیٰ قلیم اللہ تسی کون میں عیسیٰ رو اللہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے پوچھا تسی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ وہاں جنہوں قرآن دیتا گیا تے جبریل علیہ السلام نے انہوں نے وہاں پھڑ کے موسیلے دکھا گیا اِنہ تعرف بس قرآن دیتا گیا ایک قرآن ہے اے اللہ دا کلام اللہ دی بات اور اس پر کی کوئی اور چیز ہے دنیا تے جنہوں تسی جان دے ہو اِنہ نام آج قرآن ہے تجھو دوسری قرآن سوچ رہے ہیں تے اپنو ایک کتاب نظر آن دی دو جلدہ دنمیان چھوار کے تے تے آیتاں لکھی آنی لیکن قرآن دی اے شکل تا بنی حضرت عمر حضرت عثمان دے دورج اس تو پہلا مینہ نام قرآن سی اس تو پہلا مینہ نام کتاب سی الیف لا مین ذالک الكتاب لا رعیب فیح یہ کتاب ہے کہ کوئی شبہ نہیں اس میں لا رعیب فیح ہدلل متقین کوئی شبہ نہیں کہ اس میں متقین کے لئے ہدایت تو انہ نا کتاب سی اے دو جلدہ درمیان برکیان برکیان دی شکل موجود نہیں سی اے دو جلدہ کتاب سی اے دو جلدہ کتے سی اے دو جلدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینج صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین انہوں نے سینج قرآن سی او جو پھر اسی آج سوچنے ہیں کہ قرآن ہے یہ میں نہیں سی نا کیوں میں سی پھر اس طرح ہونا چاہیے قرآن جو میں صحابہ کو اسی جو میں محمد رسول اللہ سلام پھر اللہ تعالیٰ نے اے قرآن اس دنیا کتوں گزر کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو اس دنیا جایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اللہ تعالیٰ دے خاص برگزیدہ فرشتے روح الامین اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اس تو اس تو بہتر دل جان دے ہو تو اسے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو ادا ہو کے اس دنیا دے ایک قرآن آیا اس تو بہتر زبان جان دے ہو کوئی کی فضیلت نہ دس یہ قرآن بلا شبہ قرآن برگی کوئی چیز وجود نہیں رکھ دی جڑی کلام اللہ دا اللہ دا کلام بات ہے نا سمجھ آنی سمجھ آنی یہ بات ایک کلام سمجھ آنے اندھی کوئی ایک قائط ایسی ہو سک دی جی بیکار ہو ہے جن دس مطلب نہ بتا ہو تو کوئی گال نہیں کوئی ایک قائط یہ ہو سک دی ہے پھر میں آپ دیکھو پوچھ نہ چاہیے کہ میرے واسطے کنیا آئیت ہیں جن کوئی مطلب نہیں کچھ نہ لئے گال یہ نہیں یہ سمجھ نواستے کہ غلاف چل پیٹ کے رکھ راستے ہیں کیوں بھئی کہ صرف ساڑی ذمہ دار یہ ہے کہ مدرسہ کھلیا آئے اسے اسی کوئی دا سزار کوئی ازار کوئی اکلا کر پیاس سال پیچھوں پیچھ دینے بچے قرآن پڑھ دینے بس پھر میرا عقضہ ہو گیا میں نہیں پڑھن دی ضرورت میں قرآن پڑھن دی ضرورت اور میں قرآن جاننا چاہی دائیں کہ قرآن کی آرہ اللہ نے کلام اللہ نے کی بات کی کوئی ایک آیت ایسی ہو سکتی میں نہ جانا کوئی گل نہیں میں جاننا چاہی دائیں کہ اللہ تعالی نے کیا کیا کوئی بندوبست کوئی ارادہ میں کیتا ہے کہ میں پتا ہو اللہ نے قرآن کیا کہ صرف مدرسہ دیں بچے زمان داری انہوں پتا ہو نا چیز قرآن کی کہ دار باقی ساڑی زمان داری صرف دیں بچے چندہ دے دیا کر یہ میں کہ اللہ کہ ہر بندے پتا ہو نا چیز کہ اللہ کی فرما دے پھر قدر ارادہ کی تا میں پتا ہو بھی کتاب کی کی دی میں ارادہ کرنا چاہیتا جڑے قرآن سکھ دیں جڑے قرآن سکھ دیں اللہ تعالی نے نبی نے فرمایا خیار من تعلم القرآن و علم حصی یہ تھے صاحب اللہ راج پوچ سب تو چنگے رہے ہیں رائیں سب تو چنگے رہے ہیں اللہ تعالی نے نبی کہنے جو قرآن سکھ دیں سکھ دیں وہ سب تو چنگے برنچ میں نو کڑی چیز رکی بیٹھ سوائد میرے قرآن سکھ مالا بن جانا قرآن سکھان مالا بن جانا میں بننا چاہید ہے اس گل تو کڑی شہر نے رکیا ہے میں آ بھی ہوں جنہیں میں پروگرام نہیں بنا تھا میں سوچ ہی نہیں کرے آئی کہ میں قرآن جانندی ضرورت بھی قرآن کی کہند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بمواقع نجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم یہ بڑے مرتبے والی بڑے عزاز والی کتاب ہے قرآن فی کتاب مقنون بڑی چھپی ہوئی کتاب میں کتوں اترے آئے لوہے محفوظ تو لا يمس سو اللہ المتحرون نہیں چھوتے اس کو سوائے پاکیزہ کے پر داکٹر اسرار کہندے نے جنہ دا زین پاکیزانا ہوئے وہ انہیں مطلب نہیں پہنچتے ہیں یہ نہیں مطلب دا کہ جو وزون کی تو آتھنے لانا جو وزون کی تو پڑھنا نہیں تنزیل تنزیل من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی آفا بحاظ الحدیث انتم مدہنو تو کیا تم پھر اس بات سے مداہنت اختیار کرو گے اس بات کو اہمیت نہیں دوگے اس کو کم تر سمجھو گے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مَنَّكُمْ تُقْتِبُونَ اور اپنا حصہ یہ بناو گے کہ تم اس کو جھٹلاو گے اور اسی سوچ رہے ہیں ہم یسی کڑا چھٹلا آنے ہیں قرآن چھٹلا دے نہیں نا اسی آنے سچی کتاب بدے بیٹھیں ان چار انہوں کو کوئی کبھی دیکھو بھی ازان ہوگی اٹھو نماز پڑھو انہوں کو ایک آکھے میں نہیں سمجھ تھا نہ ازان کوئی چیز نہ نماز کوئی چیز میں تو کوئی نہیں پڑھنی چھٹلا دیتا ایک آکھے بھلکل ازان ہوگی انہوں نماز تو ضروری گالی کوئی نہیں انہوں نے نماز ہی پڑھنی اٹھے نہ لے وضو کرے نہ لے نماز پڑھے ایک آکھے بالکل ازان ہوگی انہوں نے نماز ہی پڑھنی چاہیدی اور کچھو نہیں کرنا چاہید لیکن نہ اٹھے نہ وضو کرے ایک اور چپ کر بیٹھے کچھ بھی نہیں آرہ لیکن نہ اٹھا نماز پڑھ دائے انہوں نے ایک تص زبانی انکار کر گیا باقی اٹھا عمل کندے ورگا جنہیں منندہ اعلان کیتا اندے ورگا یا جنہیں نام منندہ اعلان کیتا اندے ورگا عمل سمجھ آن دی انکار نہیں کیتا عمل کندے ورگا نام منندہ والے عمل تی پھر انہیں زبانی کہہ کہ چھٹھا آجتا تی باقی انہیں کر کے ورگا تب اسے دنی مان دے تی ازی خوش ہو جانے ہے ازی کھوز کھوز کرنے یہ قرآن دا تو میں پتہ لگ دا کہ اے قرآن والا میری زندگی پتہ لگنا چاہی دا کہ قرآن کی نہیں پتہ لگ نہیں میں قرآن والا نہیں جو تو میں آنا میں اپنے 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 میں گنوں میں قرآن والا نہیں آج دے وقت اللہ تعالی نے ساڑھے چودہ سو سال قرآن نو سمال کے رکھ تھوڑی دیر پہلے کاری صاحب آیت پڑھ رہا ہے ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ان دیر چودہ سو سال حفاظت کیوں ہوئی ہے اس واسطے ہوئی ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ایک قرآن پوری حفاظت ٹھیک ٹھیک موجود ہوئے میری رہنمائی واسطے میری رہنمائی یہ قدو کرے گا جو میں اس گل سمجھا گا کلام ہے نا اللہ تعالی گل لے یہ تو میں اس گل سمجھا گا پھر ہی میں بتا لگ کہ میرے واسطے کی را وخان دیئے کی کرندہ حکم دن دیئے کی کرندہ روک دیئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ اللہ انظر على عبد الكتاب شدید مل لدن ہو یبشر المومنین اللذین یعملون الصالحات انن لہم اجرن حسن ماں کے تین فی ابدا تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی انظر على عبد الكتاب ولم يجعل لہو یہ وجہ اور کوئی اوچ نیچ نہیں چھوڑی قییمن بڑی سیدھی کتاب این سیدھی قییم ہوتی جو بات سیدھی کھڑی ہو قیام کیوں بندہ سیدھا کھڑا ہو قیام ہو قییمن بلکل سیدھی کتاب ہے لَيُنزِرَ بَعْشَن شدید مِلَّدُن اور یہ سمجھانے کے لئے ہے اس سخت پکڑ کے بارے جو اللہ کی پاس ہے خاص وَيُنزِرَ عَبْحَسَن شدید مِلَّدُون وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کو بشارت دینے خوش خبریاں دینے کے لئے ان کے اچھے کاموں کے اچھے نتیجے بتانے کے لئے لَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات جو صالح عمل کرتے ہیں ان کو ماں کسی نفی عبادہ جو ہمیشہ رباقی رہنے والے ایک عجر ہوئے نا جنہی کو مزدوری کری دی دوزار چارزار چارسو دوزار ربیع شام سوال ہوگیا ختم اے مزدوری جو اللہ تعالی دنال کرے گا اندھا عجر ختم نہیں ہونا ماں کسی نفی عباد اس کتاب نے سنو دست کہ اللہ کیڑی اگر نال اللہ راض ہوں تکیڑیاں اللہ راضی ہوں انہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر حدیو محمد صلی اللہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین ہدایت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی ہدایت ہے ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ 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 کا کلام ہے اور اس کلام پر عمل کرنے کے سب سے بہترین ہدایت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہدایت ہدایت اس قرآن صرف بچے ذمہ داری نہ سمجھو کہ انہو سکھن ہر فرد ادبار جواب دے کہ انہیں اس قرآن کی سمجھا اس قرآن سمجھا اور انہو سمجھے نواز تے کی کوشش کی تے اور انہو جواب میں دینا پہ کہ اس تو وڈہ انعام کوئی نہیں جڑا اللہ تعالیٰ نے کسی امت دیتا ہوئے جنہ وڈہ کہ اے نام قرآن اور پہلی امت کتاب انہو دی حفاظت دی زیمہ داری اللہ نے اپنے کول رکھی اے دی حفاظت دی زیمہ داری اپنے کول رکھی کیوں رکھی اے باحفاظت موجود ہے اندے کوئی چیز باطل کسے پاسوں داخل نہیں ہو ساگ دی تی پھر جنہو کوئی چیز باطل داخل نہیں ہو ساگ دی تی پھر جو اصل چیز ہے اصل اے پیغام ہے اس سے واسطے محفوظ رکھی اللہ پھر اندہ پتا کر بند بست کر یہ میں قرآن سکھنا ہے کہ قرآن کی کی اندہ ہے ایدہ فیصلہ میرے تو سوا کسی اور نہیں کرنا ہے کہ میں ہی کرنا ہے کنے کرنا ہے کاری صاحب تی بلا کچھ نہیں ہاں جی کاری صاحب بند بست کرو بچے انہوں قرآن پڑھ دے بڑے انہوں ہی ترجمہ پڑھ شروع کرو الحمد تو شروع کر کے ون ناس تک پورا ترجمہ پڑھ آؤ تی تو انہوں ہی میں یہ تجویز کرنا میں این ہی ہی درخواست کرنا تجویز کرنا مل ہوگئے تچنگے رہ جاؤ گئے کہ اللہ تعالی نے نبیان دیوتے بھی صرف بلاغی ضروری کیتا ہے پہنچا دینا گالوں کسے نباؤں پھڑ کے کسے دیوتے پیرے دار نہیں بنایا گتا سمجھا دے انما انتا مذکر کہ بس تو سمجھانے والا ہے لست علیہم بے مسائد ان پر کوئی چوکی دار نہیں ہے سمجھا دے بس ایک اور جگہ تک بھی فرمائے کہ یتیو اللہ والرسول اللہ دی اور اللہ کے رسول کی اطاعت تمہارے اوپر اس چیز کا وزن ہے جو تمہارے ذمہ ہے اور رسولوں پر اس بات کا وزن ہے جو رسولوں کی ذمہ رسول اور کی ذمہ صرف پہنچا دینا پہنچایا کی کتاب اتر کر ہیرہ سے سو ایک قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا اللہ تعالیٰ ساتھنا الگل کرے تو اسی انہوں سمجھئے نا تو جب یہ اسی اللہ نے الگل کرنے وہ بھی اسی کوئی نہیں سمجھ دے نماز سے کھڑے ہونے نا اللہ تعالیٰ نے الگل کری دیاں نا ایک نوجوان امام انہوں نے پیچھے میں بھی فجر دی نماز پڑی ہے ایک دن گلی چرا جانے ہیں انہوں کو پچھ لیا میں سمجھ اللہ علیہ ون حامدہ دا مطلب کی ہے انہیں کہا جی میں نے نہیں پتا میں نے بھی سوچنا چاہیے میں نے پتا ہے میں جو چونٹ سال لہو گیا میں نے پتا ہے میں کی آنا نماز چاہیے جب اللہ تعالیٰ فرمانے نے جب اللہ تعالیٰ دی بات ہے کلام جب اللہ نے میرے نا الگل کی دی میں نوندہ بھی کوئی نہیں پتا جب اللہ نے الگل کرنا میں نوندہ بھی کوئی نہیں پتا کھڑا کو سیانا میں کی خیال ہے میرے بارے چاہیے جب میں نوندہ نہیں پتا جو اللہ نے منو واقع ہے جو میں پانچ ٹیم کھڑو کے اللہ تعالیٰ فرمانے میں نوندہ بھی نہیں پتا میں کی دکھو سے آنا کی خیال کرتا ہے کی کرنا پہ ہمیں ہمر لنگ ہی ہے اس سارے آپ نے اپنا فیصلہ کر لو بھائیمی کپنا نو جانا ہے پھر قرآن دا حق کا دا ہو جائے گا قرآن دا حق ہے کہ انو اللہ دا کلام سمجھے جائے قرآن دا حق ہے کہ ان دی تلاوت کیتی جائے جو میں ان دی تلاوت کرن دا حق ہے قرآن دا حق ہے انو اس طرح سنے جائے جو میں انو سنن دا حق ہے قرآن دا حق ہے کہ انو سمجھے جائے کہ ایک ہی کے اندر ہے قرآن دا حق ہے کہ اندے حلال نو حلال جانے جائے اندے حرام نو حرام جانے جائے وہ قرآن پر ایمان لائے ہی نہیں جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا لیا وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے تو جو قرآن سے انہوں سکھائے جس چیزوں حلال قرار دے ہوئے انہوں اسی حلال سمجھئے جنہوں حرام قرار دے ہوئے انہوں اسی حرام سمجھئے کنے آقوں ہوگئے ایمان کے اللہ دی بات ہے اس دی تلاوت کرنا جیبے انہوں تلاوت کرنا انہوں کے آنے ہی تلاوت کرنا سمجھننا قرآن ایک آواز یہ بس ساؤن کہ کوئی مطلب ہونا جید ہے اندار سنے تھا پھر سمجھے پھر اندھے حلال نو حرال جانے اندھے حرام نو حرام جانے اندھے تے عمل کرنے پھر قرآن نو کسی بھی معاشر سب تو اعلیٰ قانون جاننا قرآن تو سوا کسی اور کتاب دا حق ہے گا ہے کہ اے کسی معاشر دا کسی ملک دا سب تو اعلیٰ قانون ہوئے قرآن تو سوا جنیا دی کسی دستا ویزنو اے حق کا اصل ہے گا ہے اے قرآن دا حق ہے صرف قرآن دا حق ہے اے اس قرآن نو اے اس مقام تے پہنچان واس تے کوشش کرنا اے بھی قرآن دا یاق ہے قرآن نو سمجھن سمجھان دی کوشش کرنا قرآن تے عمل کرنا سکھانا سکھنا ان دے واس دے کوشش کرنا قرآن کسی معاشر دا سب تو اعلیٰ قانون ہوئے کوئی اور قانون قرآن دی بات انو کٹ نہ سکے اے بھی صرف ایسے کتاب دا عظمت قرآن سمجھ آرہی ہے پھر اس قرآن نو معاشر دے بچ ملک دے قانون چاہی لاتنین مقام واقعی آصل ہو جائے ان دے واسطے پوری کوشش کرنا اے بھی اسے قرآن دا یاق ہے اور او دے واسطے بچ انو کوشش کرنی جائے اور نہیں کران گئے تے اے حق ادا نہیں ہوئے گا معاشر دے اچ جنو تک سیاسی طورتیں فیصلے کرنا لے قرآن تو رہنوائی نہ لے اس وقت تک کسے عابدی قوم نے اچھی منزل تے نہ دھویں ابھی ایسا ابنال تے نہ آخرت دے سامر نہیں پہنچا سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَهَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ بھرا ان لوگوں کو دیکھا ہے تم نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اللہ دی نعمت کیے سب تو وردی اللہ دی نعمت کیے اللہ دا قرآن اللہ دی نعمت ہے اور محمد رسول اللہ اللہ دی نعمت ہے اے دو نعمتا ایس جے دور جن دے جرمہ زندہ اِنہ دو نعمتا یہ دو نعمتا کنوں میں لیا نا ہے یہ مینوں میں لیا نا ہے ہر بندہ سمجھ لے بھی جنگی طرح یہ دو نعمتا کنوں میں لیا نا ہے مینوں میں لیا نا ہے لازمی طور پر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سورہ الہاق متقاسر دی آخری آیتیں تے او کین نعمتا ہے صرف اے روٹی پانی پچھے جائے گا آپاں کیسے نے روٹی پانی کھوئی ہے تے قدے انہوں آکھے 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 تے روٹی کھوئی ہے میرا حسان ہے تے اللہ میں آکھے گا تے روٹی کھوئی میرا حسان ہے اے نعمتا ہے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ اِنہ دے بارے جب پچھا جائے گا کی کی تا سی اِنہ دے کی حق ادا کی تا سی اِنہ دے کی قدر کی تیسی شکر دے لفظ حسین مانا کرنے ہیں شکر ادا کرنے ہیں ہاں جی اللہ دے شکر ہے سہنو اللہ نے قرآن دیتا اللہ دے شکر ہے میں نوی ایس اومد پیدا کرتا اللہ دے شکر ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نے آنا شکر اس طرح پاسم انہیں ادا ہو گیا قدر کی کی تی شکر دے لفظ ترجمہ میں سمجھنا ہے سہنو قدر کرنا چاہتا کی قدر کی تی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی قدر کی کی تی اس گلدی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنوار ہیں بنایا رہنوار خیال آنا ہے کھرچیاں کمال لگیاں فیصلے کرنے لگیاں کہ میں رہنوائی کتھوں لینے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بڑیاں نعمت ہوں دیتی ہیں ہم نے چھو ایک بڑی نعمت ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ آج ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا دین کی اندار ہے زندگی گزارندہ طریقہ ساڑھے واسطہ زندگی گزارندہ طریقہ کی ہے اسلام بھلا ان لوگوں کو دیکھا ہے تمہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اللہ کی نعمت ہے دین اسلام اور ان لوگوں نے اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر اور طریقے اختیار کر لیے بدل دیا و اہلو قوم ہم دار البوار اور اپنی قوم کو گھاٹے والے گھر میں جا اتارا ساڑھی لیڈرشپ فیصلے کرنے لگیا قرآن تو رہنوائی نہ لوے تو پھر کڑی منزل تے پہنچائے گی قوم لو کون ہے ایس وقت لیڈرشپ دے جڑا قرآن تو رہنوائی لے کے فیصلے کرنے پاہ میں قرآن حفظ ہی ہوئے قرآن حفظ کیتا ہے فیصلے کین دی رہنوائی چندے نے مفادات دنیا نو ترجیح اللہ دی مرضی دوسرے نمبر دے تیسرے نمبر دے بلکہ اگی کیسے نمبر دے نہیں ذاتیات نو ترجیح مفادات نو ترجیح خواہشات نو ترجیح دنیا نو ترجیح تے آخرت دا کوئی وزن نہیں ایک قرآن نو سامنے رکھ کے فیصلے ہیں قرآن وہ چیزیں کہ جدو کوئی قرآن نو سامنے رکھ کے فیصلے کرے گا تے قرآن نو جنت سے لے جائے گا تے جنو قرآن نو پچھے رکھ کے فیصلے کرے گا تے قرآن نو جہنم نو طاقت دے گا سنے آئے کی نہیں سنے آئے قرآن نو اگر رکھندا کی مطلب ہے قرآن دی رہنو مجھے مطابق فیصلے کا پچھے رکھندا کی مطلب ہے قرآن نو چھڑ کے فیصلے جو قرآن نو چھڑ کے فیصلے ہونگے تے پھر قرآن جہنم نو طاقت دے گا تے جنو قرآن نو سامنے رکھ کے فیصلے ہونگے اے جنتہ نو لے جائے گا تے قرآن نو سامنے رکھ کرنا مطلب ہے کہ بس سنی کر کے قرآن جید آتیسی بڑھے آگئے انہوں دو دے کو پچھو بھی انہوں نے فلانا مقام آیا انہوں نے میرے باس تے کی رہنوائی ہے قرآن دے رہنوائی سمجھو اور ہر فرد ادھر بندوبست کرے کہ میں اللہ دے کلام سمجھا کہ اللہ دے کلام کی یہ میرے واسطے گفتگو کی کتی اللہ دے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کاری طیب صاحب چھوٹے ہیں تمیز تو بغیر قرآن دے ترجمی کلاس شروع کرو اور کسے بڑے نوے اس گل تو شرمانہ نہیں چاہیے کہ میری اندھاڑی جیٹی ہوگی تو میں ان سکھا سکھے بغیر مرنا کی تو زیادہ شرمیدی کی نکال لے تو جدو تسی قرآن سکھن بیع آپ دے آپ انہو قرآن دے طالب علم بنا لے پھر اللہ تعالی دے دردی آگے نہیں یہ ہوئی سب تو چاہیے ہو سرد ہے میں آج پڑھنا شروع کروں لیکن میرے مکمل ہوں تو پہلا میں موت آجائے موت آجائے گی میرے قرآن پڑھ دے پڑھ دے میرے ترادہ پورا قرآن سکھن دا تو موت اگر میں پہلا آگے میری مرزی نہ آنی کہ اللہ دی مرزی نہ آنی تو پھر جی رہی اللہ دی میرے کام دی تکمیل دے حجر تو نہیں محروم رکھا کیوں خیال ہے وہ واقعہ سنیا جدا بندہ معافی منگن ٹرے اسی ہے وہ ایک نیک آج بھی کول آگیا وہ میں قتل کیتے نے کوئی طریقہ ہو سکتا میں معافی ہو جائے اس بندوں نے آگے توبہ 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 ندین میں قتل تے معافی ہو جائے دس یہ بھی قدو ہے انہیں انہوں بھی قتل سو بورے ہو پھر بڑے عرصے بعد انہوں خیال آیا کہ کوئی طریقہ ہونا چیز ہے اتنے گناہ سو بندہ مار دیتا ہے کوئی طریقہ لبے منگ معافی ہو جائے پھر کسی نیک بندے کل گیا انہیں آگیا کہ نا تو ایک تا تو وہ جگہ چھاڑ دے جتے رہنا وہ محول نہیں تھی تین درست نہیں ہو جائے تین دجہ جو فلانی بستی چلا جائے اتھ کچھ نیک لوگ نے اتھ چلا جائے گا تین کوئی طریقہ داست دے گی تین خطام معاف ہو جائے پھر اس بستی نو ٹو روپی ہر رستے جو نموت آگئے عذاب علی فرشتے بھی پہنچ گئے تیس سوا والے نیکی علی فرشتے بھی پہنچ گئے عذاب علی فرشتے آکھن ساڑا سو قتل کیتا نیکی علی فرشتے آکھن نہیں معافی منگل ٹریا ساڑا سوال کیتا اللہ اللہ کو نو اسی کیمیں فیصلہ کریے یہ انہیں بخاری شریف دی بخاری شریف جی فرشتے نے پچھا ان کی فیصلہ کریے اللہ نے فرمایا فاصلہ معافی لوں کیری بستی دیں نیڑے فرشتے فاصلہ معافی لگے اللہ نے نیکہ علی بستی سے ان فاصلے نو آکھے بھی تھوڑا ہو جا جا بخاری بستی سے ہوں فاصلہ لگے انہوں نے معافی نیکہ لگے نیڑے نکلے اپڑیا تو نہیں سی لیکن اللہ تعالی نے فیصلہ کرتا بھی جنت جائے حالانکہ اپڑیا نہیں سی ارادہ تا اگاسی اور ارادہ کر لاؤ چل موت پہل پورا قرآن سکھنے سوا انشاء اللہ اور درجہ بل دے گا رو طال بل طال بل رو قدیس کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی درود پیش دنے سلام پیش دنے حتی سمدھنا دیا مچھلیاں اور اسمانہ ترد پرندے بھی کنہ لوگا واسطے اللہ زینہ یعلمون ناصل خیر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لئے کوئی بھی خیر کی تعلیم ہوئے ان دے واسطے اس جت نہیں آجرے لیکن سب جو وڈی خیر جڑی ہے اللہ تعالی دیا وڈیاں نعمتا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور جڑا انہ جی نجی تعلیم دیتا ہے ان دے واسطے زمین ہر مخلوق دعا کر دیا اور اللہ اور فرشتے بھی ان دے واسطے دعا ما کر دے اللہ تعالی دعا نہیں کر دا اللہ تعالی رحم تحمیل دا ہے یا تعریف کر دا ہے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں صلاح جو اللہ تعالی تو انہیں مطلب انہیں تعریف کرنا رحم تحمیل دا ہے تے اے پڑھانا والے ہم آستے بھی ہے تے پڑھانا والے ہم آستے بھی ہے ایک آیت لفظی تو میں تنہو سنا دیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْزِ مُرَاغِمًا كَسِيرًا وَسَعَ وَمَنْ يَخْرُجْ بِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ غفور الرحیم غفور الرحیم جو اللہ کے راستے میں حجرت کر جائے اسے زمین پر بہت کچھ ملے گا اور بڑی وسط ملے گی جو اپنے گھر سے نکل گیا وہ حاجر ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اور پھر اس کو موت نے آ لیا چل پڑا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لیکن پہنچنے سے پہلے موت نے آ لیا فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا حجر اللہ پر لازم ہو گیا اس کا حجر اللہ پر واقع ہو گیا وَقَانَ اللَّهُ غفور الرحیم حجرت کیتی انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لیکن مکمل نہیں سے کیتی پہنچنے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے مکمل نہیں کیتا لیکن انہوں نے حجر اگر موت نے انہوں نے وہ سلسلہ سکھنا منقطع کر دیتا ہے تو انہوں نے حجر اللہ تعالیٰ تواقع ہو گیا میں نے ایسا آیت تو امید ہے کہ جڑا بھی پکا ارادہ کر کے کہ میں پورا قرآن سمجھنا ہے اس طالب علم بن جائے تو انشاءاللہ اگر انہوں نے پہلے موت بھی آگئی تو پھر بھی انشاءاللہ عجر انہوں نے پورا ملے گا اللہ تعالیٰ سنی شوق بھی دے دے شوق بھی دے دے تمنا بھی دے دے پھر اسی کہ میں قرآن سکھنا ہے انہوں نے فیصلہ میرے تو سواہ کسی اور نہیں کرنا ہے کہ میں ہی کرنا ہے کنے کرنا ہے میں ہی کرنا ہے تو میں نو کر لانا جائے اللہ تعالیٰ سے شوق دے دے تمنا دے دے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین یا رب لکل حمد ایک گل بڑی گصے علی لیہ گئے وہ بھی میں تو نسنائی دیں آئی دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَا لِجْهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْزِ بلکل ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان بنائے ہیں انہ جنہ دیتے انسانہ دی نشانی کی اور اللہ تعالیٰ داثر ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں لَهُمْ آئِنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے لیے کان ہے لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں سنتے کانتا سارے نہیں گئے آواز تاندھی ہے جب ان کوئی قرآن پڑھے تو آواز میرے کانچے بھی پہ جائے گی تو جی اتھے کوئی چڑی کبوتر بیٹھا ہے تو اندھے کانچے بھی پہ جائے گی باہر کوئی بکری ڈنگر رہ گا ہے تو اندھے کانچے بھی پہ جائے گی آواز تا پہ جائے گی کانچے لیکن آیا قرآن صرف آواز ہے کہ انہوں سمجھنے نہیں ضرورت ہے اگر کسے جانور دے کانچے آواز پہے تو انہوں تو سمجھنے صلاحیت نہیں آگی کہ میرے کانچے جی اواز پہ جائے گی اندھا مطلب کیے اور میں نے اندھے مطابق کی طرزیں عمل اختیار کرنا چاہیدہ ہے تو میرے کانچے پہے میں نے تو پتا ہونا چاہیدہ ہے کہ اے آواز ہے اندھا مطلب کیے اور میں نے اندھے مطابق کی طرزیں عمل اختیار کرنا چاہیدہ ہے میں نے تو اس کا علی صلاحیت ملی ہے جانور انہوں نہیں ملی میں انہوں ملی اللہ تعالیٰ فرمانہ نے کانوں انہوں نے باوجود سننے نہیں یہ جانوروں کی طرح ہے کہ انہوں نے بھی کانوں نے آواز بھی لیکن مطلب کوئی نہیں بلکہ ان سے برے ہیں کیوں برے ہیں اس واسطے کے جانور انہوں سمجھ نہیں سیئے گی انہوں نے پھر بھی نہیں سمجھے گی اے پھر انہوں نے دنگنا تمہیں پیڑے ہیں بلہ ہم ازل یہ ہیں جو نتیجے سے بے پرواہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہم نے جہنم کے لئے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں دل ہے ان کے پاس سوچنے کا کام نہیں لیتے ہیں کان ہیں آواز پڑ جاتی ہے کان میں اس کا مطلب کیا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے مجھے اس کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ دنگلوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے برے ہیں تو جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں کس نے فیصلہ کرنا ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں تو مجھے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے یہ قرآن اللہ کا کلام سن کے اس کے مطابق اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا ہے سمجھ کے سمجھیں گے تو ٹھیک کریں گے سمجھ کے اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا ہے اور اپنے طرز عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو تیاری مجھے کرنی چاہیے وہ مجھے کرنی ہے اور اگر میں یہ کروں گا تو پھر خیاروں کو منتعلم القرآن پھر تم سب سے بہترین دو اور اگر میں نہیں کروں گا تو پھر جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہیں میرا فیصلہ ہے کہ میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے دے شوق زوق دے دے یا رب لکل حمد کما یا مغید جلال وچھے کول عظیم سمطان یا اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں جتنا بڑا کے تیرے چہرے کا جلال ہے اور جتنی بڑی کے تیری سلطنت ہے اور جتنا بڑا کے ہر چیز کی اوپر تیرا تسلط اور کنٹرول ہے یا رب لکل حمد کما یا مغید جلال وچھے ولی عظیم سلطان اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم یا اللہ ہم نے کچھ باتیں کی ہیں کچھ باتیں سنی ہیں ان کو اس طرح سے قبول کر لیں کہ یہ ہماری سوچ بن جائے ہماری بن جائے ہمارا کردار بن جائے ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم وطب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ ظلوبنا بعد از حدایتنا یا اللہ جب ایک دفعہ ہمیں حدایت سمجھ میں آجائے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ربنا لا تزغ ظلوبنا بعد از حدایتنا وَحَبْلَنَا مِلَّدُن کا رحمہ اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت اتا فرماؤ بے شک کہ آپ خوب دینے والے ہیں خوب نواز نے والے ہیں ربنا اغفر لنا ظلوبنا واسرافنا یا اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دیں جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں وہ بھی معاف کر دیں وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہم سے ہماری خطاؤں کی قصوروں کی شامتوں کو دور کر دیں وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور یا اللہ جو برائیاں ہم روز کرتے ہیں ہماری عادت بن گئی ہے یا اللہ ان برائیوں کو ہم سے دور کر دیں ربنا وَقَفِّرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا معلَبْرَار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا وَالْحِقْنَا بِسَالِحِينَ اور ہمیں سالحین کے ساتھ جوڑ دینا یا اللہ جو ہمارے بڑے فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری آنے والی نسلیں اور ان کی آنے والی نسلیں یا اللہ سب کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں میں اصلاح فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العليم وَتُبع لینا انکانت التواب الرحیم وَصَلُّ اللَّهُ تَعْلَا وَخَيْرِ خَلْقِهِ محمد وَعَلِهِ وَصَابِ آمین